کچھ آفیر قویسنزیں پہلا قویسن یہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے میں دیر سے پہنچا اور ازان شروع ہو چکی ہے تو وہ جمعے کی سنن پڑھے گا یا نہیں دیکھیں ازان سے مراد اگر پہلی ازان ہے تو یقینیسی بات ہے کہ اس کے بعد تو بہت ٹائم ہوتا ہے پڑھے گا اور اگر دوسری ازان ہے تو پھر وہ نہ پڑھے کیونکہ ہمارے ہاں دوسری ازان کے بعد پھر متصلن خطبہ ہوتا ہے تو وہ خطبہ آرام سے سنیں اور بعد میں یہ سنت قبلیہ جو ہے وہ بعد میں ادا کرے اور ترطیبیوں رکھے گے پہلے جمعے کے فرض ہوں گے پھر اس کے بعد چار سنت پھر دو سنت پڑھ کر اس کی پھر پہلے والی چار پڑھ دیں تاکہ بعد والی ترطیب اپنی جگہ قائم رہے اور اسی طرح انہیں پوچھا ہے کہ دوسری کوئی نماز ہو اس میں اگر ازان کے وقت انسان پہنچے تو کیا سنت ادا کرے گا کہ نہیں تو بلکل ادا کرے گا کیونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے اور اگر فرض کر لیں کہ ان کی مراد ازان سے اقامت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اور انسان اقامت کو ازانی لکھ دیتا ہے بلکہ حدیثوں میں بھی دوسری ازان اقامت کو بعض اوقات کہا گیا ہے تو اگر آپ اقامت مراد لے رہے ہوں جس نے بھی سوال کیا ہے تو پھر دونوں سوالات کا جواب ہی ہوگا کہ اچھی طرح اعد رکھیں صرف سنت فجر کا حکم یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو تو آپ سنت فجر پہلے ادا کریں گے حد تک اگر آپ کو گمان ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو پھر آپ کو سنت علیدہ ادا کرنے پڑے گی کیونکہ سنت فجر کی تلقین بہت زیادہ ہے حدیث میں اس لئے بعض اس کو قریب با واجب کہا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں سنن اس لئے ان کی ریائت کریں گے باقی یاد رکھیں کسی بھی نماز کی زہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے اگر ان کی اقامت شروع ہو جائے تو پھر سنن ادا کرنا مکروح ہوتا ہے فوراں آپ شامل ہوں بعد میں سنن کو ادا کریں گے لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کے لئے اقامت ضروری ہے اور اگر اقامت نہ کہی جائے تو کیا جماعت نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں جو ہماری ریگولر پانچ نمازی ہوتی ہیں ان کے لئے ازان بھی اور اقامت بھی دونوں سنت مؤکدہ ہیں یعنی ان کو کرنا چاہیے اگر ان کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے اور سنت مؤکدہ کے ترک سے ثواب میں کمی تو آتی ہے لیکن عبادت ایسا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہوتی یا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے تکمیل نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے شرط میں اور فرض میں کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز شروع نہیں ہوگی فرض نہ پائی جائے نماز تو شروع ہو گئی لیکن فرض چونکہ درمیان میں ہوتا ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ نہیں ہوتا اس کے بغیر نماز شروع بھی ہو جاتی ہے نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے تو آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت اگر نہیں کہی تو سنت مؤکدہ کا ترک ہوا برا کیا لیکن آپ کی جماعت پر کوئی فرق نہیں ہے جماعت بالکل ہو جائے گی ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ میں سگرٹ پیتا ہوں کیا سگرٹ پینے کے بعد مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا میں صرف نماز کے لئے یا تلاوت قرآن کے لئے کلی کر لوں تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحسن اور پیاز کے لئے اشارت فرمایا کہ جو ان دو میں سے کوئی کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بنا آئے کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز استعمال کرنا جس سے موں میں سمیل ہو جائے یہ فرشتوں کے لئے باعث عذیت اور باعث تکلیف ہے وہ نظافت پسند ہیں صاف سترے ہیں اور ایک روایت کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز عدا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا موں اس کے موں کے پاس لے آتا ہے یعنی اس کے تلاوت کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے تلاوت کو قریب سے سنتا ہے تو ان کو عذیت ہوتی اس کا مطلب ہے کہ سمیل خوشبو ہو یا بدبو ہو یہ فرشتوں تک بھی پہنچتی ہے یعنی وہ اس کا احساس رکھتے ہیں ایک نیسی بات ہے کہ خوشبو سے اچھا اثر قبول کرتے ہوں گے اور سمیل سے برا اثر اب اسی پر قیاس کر لیں کہ سگرٹ جو پینے کا عادی ہوتا ہے اس کو تو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا وہ تو اپنا بیٹھا ہوا تین فٹ دور اس کے موں سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہے لیکن جو سامنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ بیچارے کوئی موں ادھر کر رہا ہوتا ہے کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے پاکیزہ موں سے کلمات نکال نکال کر اور پاکیزہ خوشبون تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو ذرا خیال کرنا چاہیے ہمیشہ یہ سوچیں یہ میں اکثر اپنے سٹرونٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کسی چیز کا کیا اثر قبول کر رہا ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے اگر بعض اوقات سامنے والا غلط ہوتا ہے آپ کی اچھی بات کبھی غلط اثر قبول کرے اس کے مسئلہ نہیں ہے لیکن جو واقع شریعت نے چیزیں منع کی ہیں ان کو استعمال کرنا منع ہوتا ہے تو سگرٹ جو ہے بہت گندی شہ ہے ویسی بھی انسان کو خراب کرتی ہے اور موں میں سمیل پیدا کرتی ہے بہرحال اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بدبو کے ساتھ نماز عطا کرنا مکروح ہے تو اس لئے پہلے کلی کر لیں بلکہ پیسٹ وغیرہ کر لیں تلاوت قرآن کرنی ہوں یا نماز پڑھنی ہوں پھر نماز عطا کریں